اب ہمارے تمام شوکین حضرات جتنے بھی ہمارے یوٹیوب کے چاہنے والے فیس بک کے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو ہماری طرف سے پیار بارہ سلام اللہ پاک سب کو اپنی فیملیوں میں حفظ امان سے رکھیں تو دوستو آج بہت دنوں کے بعد ہم آئے ہیں شہزور رو رکھا گروپ کے ہیڈ اور ہمارے استاد استاد دیپک جی کے پاس جو جمہو میں رہ رہے ہیں تو میری نظر سے ایک دو کبوتر گزرے جن کے ساتھ ہماری پرانی یادے وابستہ ہے جن کبوتروں کو کشمیر میں نہیں پورے انڈیا میں جانا جاتا ہے ان کے نام سے تو آدھے لوگ مپر کہتے ہیں آدھے نپر کہتے ہیں آدھے اور بھی کچھ کہتے ہیں بہت ساروں نے بہت نام رکھے ہیں ان کے لیکن آج اس ہستی کو ہم پوچھیں گے کہ یہ کبوتر کس نام سے مشہور ہوئے اور کون سے کبوتر ہے کہاں سے آئے تھے اور کس نام سے آگے چلے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ بھی ان کبوتروں کو اسی نام سے جانو گے تو دوسری بات ہماری استاد کے ساتھ ہوگی یہ بتائیں گے کہ یہ کبوتر کہاں سے چلے کہاں سے آئے اور کہاں کہاں انہوں نے ریکارڈ رکھے نمسکت ستسریہ کال اسلام علیکم حاضرین و ناظرین کو میرا عذاب آج یہ بلال آیا ہوا ہے کوئی پرانی کہانی آج پھر چھڑ گئی تو یہ کہانی پھر صحیح تو ایک بار کیا ہوا کہ میں ادھر کھوڑ بلاک پڑتا ہے اس کے ساتھ میر پور ایک جگہ پڑتی ہے اس کے دو دو حصے ہیں دریہ کے پار میں ہمیر پور کونہ ہے لگ بیس بائیس سال پہلے گی ہاں تقریباً بیس بائیس سال کی بات ہوگی تو وہاں سے میں نے ایک کبوتر خریدا جو کہ موٹیوں والا چوہ کبوتر تھا تو اس مادہ سے میں نر سے میں نے دو مادہیں کروس کی ایک مادہ شیوہا اور پینتیس تھی کروس میں تو ایک مادہ چھت والی اور پنجاب سرا کروس تھی دونوں میں اچھے بچے آئے مگر جو پنجاب سرا اور چھت والوں میں پٹھی نکلی تھی اس کے ساتھ بچوں نے ریکارڈ بہت دیا تو ان سے یہ بریڈ بنائی گئی ایک میں سے یہ بنی ایک میں سے یہ بنی مشہور کس نام سے ہوئے مشہور وہ میپر والوں کے نام سے ہوئے ہیں آپ جن کو پرناؤنس کرنا آتا ہے اصلی ہمیرپور جگہ کا نام ہے وہ ہمارے ادھر خوڑ بلاک میں بورڈر پڑتا ہے بلکل پاکستان کے بلکل ساتھ میں ہے جو ان کا جو جہلم کا مشرقی علاقہ ہے اس سائیڈ میں پڑتا ہے وہ تو ادھر سے وہ پرورندہ آیا تھا یہ کہانی ہے یہ انہی کی نسل چل رہی ہے میپر کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوا آدھے نپر کہتے ہیں آدھے اور کچھ کہتے ہیں لیکن میپر کبوتر یہ کون سے ہیں میں نے بھولا میپر والے کے پٹھے میرپور والے کے پٹھے یہاں پر نکنے میں میپر بولتے ہیں میپر جی بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں اسلی میرپور ہے اور ان کبوتروں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں دوہزار ساتھ میں میرے پاس بھی یہ ساڑھے تین انہوں نے اپنا یہاں پر تو یہ لوہا منوایا ہے میرے زمین میں دوسرے دوسرے دن تک ہو رہے ہیں تو استاد جی سے کہیں گے کہ اس پٹھے کا شوق کرائے انہوں نے آج تک بیس بائیس سال سے اس نسل کو سنبھال کے رکھا ہے تو آئیے ہم ان پرندوں کا شوق کراتے ہیں آپ کو تو دوستو یہ چک کیجئے ماشاءاللہ یہ ان کی چشمیں ہیں پوری ریتیلی آنکھ ہیں ان کی موتیوں والوں پہ گیا ہے اب دیوان صاحب والے بول دیں اب ان میں تین چار پانچ قسم کے بچے آتے ہیں کچھ تنیہ آتے ہیں کوئی کوئی بچہ بیشی سا آتا ہے تو یہ دیکھیں ان کی کتنے پریل ہیں یہ فیدر بہت زیادہ ہے ان کی جسم پر ماشاءاللہ کندے کٹے ہوئے ہیں میں دکھا نہیں سکتا آپ کو پردار نہیں ہے تو یہ ایک نپ پکڑنا مجھتا کوئی تو دوسرے ایک پٹھے کا شوق کراتے ہیں یہ تنیا ٹائپ کا ہے یہ بھی انہی میں سے بنتے ہیں یہ اس کا تھوڑا سا تیز ہے میں ان کا پروں کا شوق کرا دوں آپ کو تھوڑا نائے پروں پہ ہے یہ ان کی تیل ہے ماشاءاللہ تو دوستو یہ دو پٹھے میں نے کھڑے سے نکال کے لائے بہت سارے ہمارے استاد جی کے پاس ابھی نایاب نسلو میں سے پرندے موجود ہیں تو جہاں جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں نایاب سے نایاب پرندے نکل کے آتے ہیں تو میں آپ کو اس ڈھیرے کا اور استاد جی کے کھڑے کا شوق کراتا ہوں تو یہ اوپر والے چھت کا بھی نظارہ ہے جو ان کے ہاؤس کے اوپر ہے یہ چک کیجئے وہ والا تو جہاں جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں وہاں نایاب پرندے ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ شوق کیجئے ماشاءاللہ سلیٹی پرندے یہ کولمیٹر پرندہ بولڈر تو یہ چک کیجئے دوسرے تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ویڈیو ہم لے کے آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ